بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صد ویسل لی امر وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الاولین والاخرین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابی کا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی و جوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل و توفیق سے ماہِ رمضان المبارک میں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام اٹھائیس میں سالانہ فام دین کوشت میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد پاک کے ساتھ عقیدت اور حد درجے کی محبت کا اظہار کیا جائے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیاہلِ بیتِ اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ساتھ محبت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور یہ محبت دارین میں سعادتوں کی زمانت ہے اور چودہ صدیوں میں امتِ مسلمہ اس محبت کا ثبوت دیتی آئی ہے ہمارا آج کا موضوع اہلِ بیتِ اطہار میں سے خصوصی طور پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیاں آپ کی عظیم بیٹیاں بناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہے یہ موضوع دو حصوں میں تقسیم ہے ایک تو یہ کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ جو کہ محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں میں سے تین صحبزادیوں کی نفی کرتے ہیں یہ کام اگرچہ کچھ مستشرقین نے بھی کیا مگر زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو امتی ہونے کے دعوے دار بھی بنے اور اس کے باوجود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کا جرم بھی انہی سے سادر ہوا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا جب کوئی انکار کرتا ہے تو یہ یقیناً رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانے والی بات عام انسان جو اس کی اولاد ہو اس کی طرح منصوب نہ کی جائے اور کسی اور کی طرح منصوب کر دی جائے تو یہ بڑا عذیتناک مرلہ ہوتا ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صحبزادیاں ہیں حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ امِ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ خاتونِ جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ان میں سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں حضرتِ سیدہ زینب حضرتِ سیدہ رقیہ اور حضرتِ سیدہ امِ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو انکار کرتا ہے معاذ اللہ کہ یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ کسی اور کی طرح منصوب کرتا ہے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ پرنور پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلِ پاک اور سرکار کی جزئیت کا شرف جن کو میسر ہے ان عظیم صحبزادیاں اور شہزادیوں کو کسی اور کی طرف جب منصوب کیا جاتا ہے بلکہ کچھ بد نصیب اس پر مناظرے کرتے ہیں یہ جو انکار ہے کہ یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیاں نہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خواہن سے یہ ان کی بیٹیاں تھیں کوئی کوئی کال کرتا ہے اور یہ معمولی مسئلہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لحاظ سے سرکار کا چونکہ بلکل اپنی اولاد کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے اور جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹیوں کو کسی دوسری طرف کوئی منصوب کرے تو یہ عذیت ہے اور اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کا جو جرم ہے اس کا ارتکاب کرے تو اس پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اس بنیاد پر آج کا ہمارا موضوع اس میں زیادہ بحث جو ہے وہ چار شہزادیوں کے اس بات کے لحاظ سے ہے اور پھر ان کے مختصر جو اس موضوع کے لحاظ سے فضائل و کمالات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا نبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اپنی ازواج سے ازواج زوج کی جمع ہے اپنی ازواج کو آپ فرما دیں اور اپنی بنات کو آپ یہ حکم فرما دیں تو یہ بلکل واضح بات ہے کہ بنات جو ہے وہ بنت کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پہ ہوتا ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو اللہ کا فرمان ہے اس سے پتا چلا کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں بلکہ متعدد بیٹیاں ہیں جن پر جمع کا اطلاق کیا گیا ہے اور جمع کے اطلاق سے جن کو بیان کیا گیا ہے اب اگر کوئی شخص یہاں پر مجاز کا قول کرتا ہے کہ بناتے کا میں جو نسبت ہے یہ مجازی ہے مثلا پھر یوں ہوگا کہ بناتے زوجاتے کا آپ کی زوجہ کی بیٹیاں یا مجاز یہ ہوگا کہ ایک کوئی جمع کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے تو یہ ساری یعنی بہت بڑے تکلفات ہیں کہ جب حقیقت متعذر نہیں اور حقیقت جو ہے وہ مہجور نہیں تو پھر مجاز کا روح کیوں کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس میں دیکھیں ازواج میں بھی مجاز نہیں ازواج زوج کی جمع ہے اور زوجہ کی تو ایسے ہی نساء جو ہے اس میں بھی مجاز نہیں نساء المومنین وہ بھی جمع ہے تو پھر درمیان میں بنات جو اس میں کس طرح مجاز آ جائے اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے خالق کائنات جلل جلال نے جو نس سری قرآن مجید برحان رشید میں نازل کی ہے اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار عظیم دختران پاک کا تذکرہ موجود ہے کہ جن میں سے کسی کی بھی نفی کرنے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت ہوگی اور ایسے ہی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی عذیت ہوگی کہ جب کسی کی بہنوں کا انکار کیا جائے اور پھر انکار کے اندر انکار بھی ایسا ہو کہ جس میں ان کو کسی اور کے طرف منصوب کیا جائے کیونکہ ان کا وجود تو مانا جاتا ہے اس طرح کا انکار نہیں کیا جاتا کہ رقیہ اور زینب اور ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی جو خواتین تھی نہیں دختران اسلام بلکہ یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ منصوب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی عذیت خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی ہے کہ ان کی بہنوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی بہنوں کی ولدیت کو معاذ اللہ بدل کر کسی اور کی طرح منصوب کیا جا رہا ہے ایسے ہی یہ سیدہ خدیجت القبرہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی یہ ایک عذیت کا معاملہ ہے کہ ان کی عظیم خالاؤں کی نفی کی جائے جن کے بارے میں خود انہوں نے اپنے خطبات میں سراحت فرمائی اور وضاحت سے ان کا ذکر کیا تو اس بنیاد پر اہل علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اہل سنت و جماعت کا ہے یہی حقیقی تعلق ہے اور یہی عدب احترام کا تقاضہ ہے جو مسئلہ کے اہل سنت میں ہے اب چار میں سے ایک کے لحاظ سے جتنی بھی عقیدت کی جائے ایک تو اس شریع عقیدت کا ثواب ہے اور دوسرا یہ جو نفی کی جارہی تین کی یہ مستقل ایک عذیت ناک بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے اور جو چھوٹا جرم نہیں جو بھی اس عذیت کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ماذا اللہ نفی کر کے تین بیٹیوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دے کر وہ خود لانت کا مستحق بنتا ہے اس سلسلہ میں ہماری کتابیں تو بری ہوئی ہیں یعنی حدیث شریف کے مختلف ابواب جن میں ان چاروں سہبزادیوں کے تذکرے تواتر کے ساتھ موجود ہیں روافظ کی کتابیں جو ان کے اصول میں یعنی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے اور اسے تسلیم کیا گیا ہے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سہبزادیاں تھی اور ان چاروں کا ذکر اسی ترتیب سے کہ سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور چوتھے نمبر پر یعنی ولادت میں چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں مگر فضائل کے لحاظ سے خصائص کے لحاظ انہا کہ مناقب سب سے زیادہ ہیں فضائل سب سے زیادہ ہیں اور خصائص سب سے زیادہ ہیں اور اہل سنت و جماعت اس پر یقین رکھتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی تین شہزادیوں کا سرے سے کوئی انکار کر دے یا ان میں کوئی تنقیز کا پہلو نکالے کیونکہ جو جزئیت کا شرف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر وہ شرف کامل انہیں بھی میسر ہے اور اس لحاظ سے وہ بھی یعنی کائنات کے اندر ایک بلند و بالا رتبے اور مرتبے کی حامل ہیں روافظ کی جو مختلف کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے یعنی اصول کافی قرب الاسناد اور دیگر بہت سی کتابوں کے اندر اس کے حوالہ جات موجود ہیں ابھی اختصار کے لحاظ سے چند حوالہ جات ان کتابوں سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اصل میں یا تو یہ ہے کہ دروگ گورہ حافظہ نیز کہ ادھر لکھتے وقت تو یہ بھی لکھ دیا یا یہ ہے کہ خود ایک جو بیت القذب ہے اس میں کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی بات کرتا ہے اور وہاں کا تقریباً اس مسلک میں سارا معاملہ ہی تضادات پر مبنی ہے بہرحال اس سلسلہ کے اندر جو فروع کافی کی کتاب نکاح ہے اس کی جلد نمبر پانچ میں صفہ نمبر دو سو ستائیس پر یہ لکھا ہے ما زواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائرہ بناتی ولا تزواج شیئ من نسائی الا اکثار من اسنتی اشارت اوقی ایک ہے زواج دوسرا ہے تزواج زواج کا مطلب ہے کسی کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا اور تزواج کسی کا اپنے ساتھ نکاح کرنا اس میں ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کے ساتھ اور دوسری طرف جو ازواج متحرات کا نکاح رسول پاک صلی اللہ نے اپنے ساتھ کیا تو اس میں یہ نکاح بارہ اوقیہ پر ہوا تھا یعنی یہ درمو دینار کے لحاظ سے ایک پیمانہ بیان کرتے ہوئے اس کل رقم کو بیان کیا گیا اب جس میں ہمارا اس وقت موضوع جو ہے وہ لفظ سائر بناتے ہی ہے کہ سائر کا مطلب ہے تمام بنات ہے بنت کی جمع کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام صحبزادیوں کے نکاح کے موقع پر یعنی اس چیز کو بارہ اوقیہ کو می یار بنایا تو اگر صرف ایک ہی بیٹی ہوتی تو پھر تو لفظ بنات کی بھی ضرورت نہیں تھی اور سائر کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ جو لفظ سائر کے سائر کے ماباد جو کچھ ہے سائر کا مذافل ہے اگر اس کے مذافل سے کوئی ایک فرد اس سے پہلے آ چکا ہو تو پھر لفظ سائر کا معنی باقی کیا جاتا ہے جس طرح جمعہ خطبے میں خلفاء راشدین کا ذکر کرنے کے بعد کہا جاتا ہے وعلا سائر الانصار والمہاجرین تو مطلب یہ ہوگا کہ جو باقی مہاجرین ہیں وہاں پر کیونکہ کچھ کا ذکر پہلے آ گیا تو جب کچھ کا ذکر پہلے نہ ہو تو پھر سائر کا معنی تمام ہوتا ہے اب یہاں پر سائر کا معنی تمام ہے تو یہ تب ہی ہے کہ جب رسول اکرم کی چار سہبزادیاں ہیں اگر ایک ہی ہوتی بقول روافظ کے تو پھر نہ سائر کا لفظ آتا اور نہ بنات کا لفظ استعمال کیا جاتا ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کتاب الخسال جو ان کے مسلک میں روافظ کے مسلک میں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قصہ کے اندر آخر میں جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ رسول اکرم کی طرف سے کیا گیا کہ نبی اکرم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر کیے اس وقت ان کا وسال ہو چکا تھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص اور ان کی انفرادیت اور ان کی فضیلت کو ان لفظوں میں بیان کیا جس کو روافظ نے یعنی شیعہ نے اپنی کتاب کتاب الخصال صفحہ نمبر چار سو پانچ جو ثانی کے اندر ذکر کیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْوَلُودِ الْوَدُودِ وَإِنَّ خَدِيجَتَ رَحِمَ اللَّهُ تعالَىٰ وَلَدَتْ مِنِّ طَاهِرَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ الْمُطَاهَرِ وَوَلَدَتْ مِنِّ الْقَاسِم وَفَاطِمَةَ وَرُقَيَّةَ وَعُمَّةَ وَزَيْنَوَ رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہن حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو رب نے بڑا شرف بکشا اور بڑی شان دی کہ اللہ تعالی نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی اور ان کے بطن مبارک سے میری اولاد پیدا ہوئی کون کون سرکار فرماتے ہیں کہ ایک تو حضرت طاہر جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے اور متحر بھی کہا جاتا ہے اور انہی سے حضرت قاسم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو سہبزادے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ذکر کیا اور پھر سرکار نے فرمایا کہ انہی سے اللہ نے میری اولاد جو میری سہبزادیاں ہیں ساری حضرت فاطمہ حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما ان چاروں کا ذکر یہ روافظ کی کتب میں موجود ہے اور کتاب الخسال کے اندر کے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چاروں میری بیٹیاں بھی ہیں اور حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بھی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کی کسی پہلے خامن سے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی اور میں سے ہوں بلکہ فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئیں اور چاروں کے نام ذکر کیے گئے اس حدیث شریف کے اندر جو کہ روافض نے جس کو مستند سمجھتے ہوئے اپنی بڑی کتب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے ایسے ہی اور جو ماخذ ہیں ان کے ان میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے مثال کے طور پر ان کی اہم کتاب ہے قرب الاسناد تو قرب الاسناد جو ہے اس کے صفحہ نمبر آٹھ پر ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے کون کون سے ہیں اور پھر آگے جو بلوک کو پہنچے تو پھر شادیوں کے لحاظ سے بھی تذکرہ ہے تو وہاں لکہ ہے حد سنی جعفر بن محمد عن ابیہ قالا ولدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدی جاتا القاسم والطاہر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ولادت ہوئی ایک تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ساتھ ولدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے جو ذکر ہے و امو کلسوم و رقیہ و فاطمہ و زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں کا تذکرہ بھی اسی حدیث میں قرب الاسناد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں آگے پھر شادیوں کے لحاظ سے لکھا ہے فتزواج علی علیہ السلام فاطمہ تعالی علیہ السلام کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہوئی و تزواج ابو العاس ابن ربیہ و ہوا من بنی امیہ زینب اور پھر ابو لاس جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا جو بنی امیہ سے تھے ان کی شادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا سے ہوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی تھی و تزواج عثمان ابن افان امیہ قلسوم رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی شادی حضرت امیہ قلسوم رضی اللہ تعالی انہا سے ہوئی اور ساتھ ہی اس میں پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی انہا کا تذکرہ بھی حضرت عثمان غنی تو یہاں بھی یعنی نفی نہیں کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادیوں کی اور نہ ہی کوئی فرق کیا گیا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے جو پیدا ہوئی ان چاروں کا تذکرہ اس طرح کیا گیا تو یہ یعنی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا اور باقی تین کی نفی کرنا یہ بہت بڑی دھاندلی بھی ہے اور پھر بڑا عذیتناک موقف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لہذا سے کیونکہ عام بھی کسی کی بیٹیوں کی اس سے نفی کر دی جائے تو ان کے لیے وہ عذیتناک مرالہ ہوتا ہے اور یہ تو مقام ہی بہت نرم و نازک ہے کہ جہاں اس طرح کی بات انسان کو بہت بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو روافض کی کتب کے اندر مزید حوالہ جات ہیں ان میں اصول کافی کے اندر کتاب الحجہ صفہ نمبر دو سو اٹھتر پر ہے اور یہ آج جو کئی ذاکروں نے اعتراض بنائے ہوئے ہیں خود انہی کے اصول کی کتابوں میں اس کے جواب موجود ہیں عمر کے لحاظ سے لکھا ہے کہ مات عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو سمان سنین کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال تھی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا جب وصال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو یہ اصول کافی کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بیس اور چند سال تھی یعنی وہ تیش بھی کہا جا سکتا ہے اس کے مطابق چوبیس بھی کہا جا سکتا ہے تو یعنی بیس کی اوپر بائیس تیش سال کی عمر تھی فَوْوْلِ دَلَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَاسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی پیدا ہوئیں جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا لیکن انہوں نے یہ لکھا فَوْلِ دَلَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَاسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ القاسم سب سے پہلے کہ حضرت قاسم جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے وَرُقَيَّ وَزَيْنَبْ وَأُمُّ قُلْسُومِ یہ تینوں صحبزادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اتحر سے تو اس طرح مجبوری طور پر حضرت قاسم حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ ان کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی شکم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَوَلِدَ رَهُ بَعْدَ الْمَبَعْسِي اَتْطَيِّبُ وَالطَّاعِرُ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبزادے حضرت طیب اور طاہر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ان کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تو اب یہاں اصول کافی میں بھی یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ سیدہ سینب سیدہ امِ کلسوم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں حقیقی بیٹیاں ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے شکم مبارک سے یہ سرکار کی بیٹیاں ہیں اور ان کی ولادت جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور حضرت طیب اور حضرت طاہر کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے اب یعنی کچھ ان کے ذاکر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بعد کے جو سال ہیں ان کو شمار کر کے اور پھر کہتے ہیں دیکھو اب اتنے سالوں میں اتنی بیٹیاں کس طرح پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر وہ ان کی عمر اتنی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کی پھر آگے شادیاں ہوں تو یعنی جو اصل صورتحال ہے اس سے لوگوں کی توجہ جان بوجھ کی ہٹاتے ہیں جبکہ وہ خود اگر اپنی کتابیں ہی پڑھ لیں تو ان کے اندر بھی یہ ساری تفصیل موجود ہے بالخصود یعنی اصول کافی ان کی جو ابتدائی اور اصول اہم کتاب ہے اس کے اندر یہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کے لحاظ سے جو توسی ان کا بہت بڑا محق گزرا ہے اس کی کتاب کتاب العمالی اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رویہ ان امیر المومنین علیہ السلام داخلہ بفاتیمہ تا علیہ السلام بعد وفات اختہہ رقیہ زوجہ تی عثمان رضی اللہ تعالی انہو بے ستہ تا عشار یوما یہ کتاب العمالی میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے ان لکھا ہے روایت کیا گیا ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا نکا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہوا کب بعد وفات اختہہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی ہمشیرہ اختہا ح کا مرج حضرت فاطمہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ ہے انہا کی ہمشیرہ کون رقیہ زوجہ تِ عثمان یعنی حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں تو حضرتِ رقیہ کی وفات کے سولہ دن بعد حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی نکاح ہوا یہ توسی کی کتاب العمالی کے اندر موجود ہے تو یہاں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی نہیں بلکہ آپ کی بہنیں بھی ہیں اور آپ کی بہن حضرتِ رقیہ کا اعتراف کیا گیا اور اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ وہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منکوہ ہیں ساتھی نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ پاک کے تذکرہ میں جو روافظ کی کتاب حیات القلوب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو انسٹھ پر یہ تذکرہ ہے کہ از برائے حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارسیم ہے تو حیات القلوب کے اندر بھی یہ لکھا گیا کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی وہ کون کون ہیں وہ حضرتِ قاسم ہیں حضرتِ طاہر ہیں وہی حضرتِ طاہر جن کو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرتِ امِ قلسوم حضرتِ رقیہ حضرتِ زینب حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کا تذکرہ اس کتاب کی اندر بھی موجود ہے یعنی اب یہ الادہ بات ہے کہ ان کی یہ جو کتابیں ہیں ان کی روایات کی فنی حیثیت کیا ہے چونکہ ہم ذمہ دار ہیں اپنی جو ہماری جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو روایات ہیں ان اصناد کو صحیح ثابت کرنے کے اور یہ تو ان کا یعنی اپنا سارا سلسلہ ہے کہ جس کو وہ قطی مانتے ہیں یعنی ہمارے نزدیک تو یہ کتابیں معتبر نہیں لیکن ہم جن سے بات کر رہے ہیں انکار ہے تین صحفزادیوں کا جن کی طرف سے ان کو آئینہ انہی کے گھر سے دکھا رہے ہیں کہ جن کتابوں کو تم معتبر سمجھتے ہو اور وہ تمہارے اصول کی کتابیں ہیں چھوٹے موٹے رسالے نہیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ حقیقت باقاعدہ مانی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں اب صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کی بنیاد پر اور آپ کے لقب زنورین کے انکار کے لیے کہ جو اللہ کی دین اور عطا ہے کہ تاریخ انسانیت میں وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی مرتبہ و مقام ہے کہ ایک ہی پیغمبر اور وہ بھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ زنورین کہلائے اب یہ اس زنورین کے شرف کی نفی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد رسول علیہ السلام ہونے اور دور داماد ہونے کی نفی کے لیے سرے سے سرکار کی شہزادیوں کی نفی کر رہے ہیں تو اس سے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا ان کی نفی کرنے سے چونکہ یہ تو سرکار نے فرما جب دوسری سہزادی کا وصال ہوا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی سے ان کا نکاح کر دیتا مگر یہ کوفت ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ جن کی نسل پاک جو ہے آل پاک جو ہے اس پر یہ کتنا بڑا حملہ کیا جا رہا ہے فضائل ماننا تو درکنار ان کا وجود ہی نہیں مانا جا رہا اور ان کے وجود کی نفی پر شور مشایا جا رہا ہے اور معاذ اللہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آج مناظرے کیے جا رہا ہے ان کی طرف سے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف احکام جو ہیں وہ اپنی شہزادیوں کے لحاظ سے وہ بیان کیے ہیں اور ان کے پورے ابواب موجود ہیں کتب حدیث میں اصول کافی باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہی اس کے صفحہ نمبر دو سو اٹیس پر موجود ہے وَتَزَوَجَا خَدِیجَتَ وَهُوَا اِبْنُ بِدْعِ وَإِشْرِينَ سَنَا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ کی بائیس تیس سال عمر تھی فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبَاسِهِ علیہ السلام الکاسم ورقیہ وزینب ومکلسون وَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبَسِ الطَّيِّب وَالطَّاعِرِ وَفَاطِمَةُ علیہ السلام جس طرح پہلے بھی اس سے ملتا جلتا حوالہ جو ہے وہ اصول کافی سے پیش کیا جا چکا ہے اب میں اس گفتگو کو چونکہ حوالے تو اس پر بہت زیادہ ہیں مگر سمیٹھ کر گفتگو آگے دوسرا حصہ اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں چونکہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کا وصال بہت پہلے ہو گیا یعنی مدنی زندگی کے آغاز میں اور اصل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تفسیر سے حالات درج کیے گئے اور جو احکام نازل ہوئے تو وہ مدنی زندگی کے اندر جو ہے وہ احکام کی کسرت ہوئی اور پھر سیرت کا جو اندراج ہے وہ بھی تفصیل سے ہوا تو چونکہ ان تین شہزادیوں کا وصال پہلے ہو گیا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جا کر ان کا وصال ہوا اور پھر جو احکام کے نزول کے بھرپور سال تھے مدنی زندگی کے جو آٹھ سال آخری ہیں ان میں اور وصال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ ہے اور پھر اس لحاظ سے آپ کے فضائل کا اظہار بھی ہے اور آپ موقع ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لحاظ سے بھی اور اس میں بلا شک و شبہ کہ فضائل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ ہیں باقی تین شہزادیوں کے لحاظ سے لیکن جو روافض کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلا موقع پر پھر یہ باقی تین بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا فلا موقع پر کیوں نہیں ذکر کیا تو جب ان کا وسال ہو چکا تھا تو اس وقت کسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یا کسی کو مثال دیتے ہوئے احکام میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہی کیا جانا تھا یا مثال کے طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت نجران کے جو کرسٹین ان کے ساتھ مبالا تھا تو پھر باقی تین سیزادیاں کیوں نہیں تھی ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہائی ساتھ تھی حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دس ہجری کی بات ہے تو جب یہ تینوں دس ہجری سے کافی پہلے ہی سال فرما چکی تھی تو یہ کس طرح ساتھ ہو سکتی تھی اس وقت اور کس طرح پھر وہ آتی کبروں سے اٹھ کے جن کا اتنا پہلے سال ہو چکا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں روایات کے مطابق حضرت ابراہیم ابھی زندہ تھے تو مبالا کے اندر وہ بھی موجود نہیں تھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اگر کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اگر سرکار کے بیٹے ہوتے تو پھر ان کو بھی مبالا میں لائی جاتا کہ بیٹے تھے مگر مبالا میں نہیں تھے تو اس بنیاد پر یہ بلکل ان کے جو ہیں وہ سارے معاملات اوٹ پٹھانگ ہیں اور اپنی طرف سے یہ بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وضام خیش دلائل جبکہ حقیقت میں دلائل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اب فضائل کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ جو فضائل و کمالات ہیں ان کے تو ہمارے بہت سے درجم سے زائد پروگرام جو ہیں وہ ہو چکے ہیں حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے تبرانی میں موج میں قبیر میں بھی اور موج میں عوست میں بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب شہیدہ تھی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں شرف شہادت بھی میسر تھا کہ جس وقت وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہی تھی مکہ مکرمہ سے سفر کر رہی تھی کنانا یا ابن کنانا کے ساتھ تو مشرقین مکہ چونکہ جو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتا تھا تو اس کو روکتے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بڑی اہمیت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہونے کے لحاظ سے اور وہ آپ کو روکنا چاہتے تھے جس طرح کہ ان کا قریش یہ بھی تھا اگر ان کے بندے ہمارے پاس ہوں گے تو جنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو ڈال بنائیں گے تاکہ ان کی وجہ سے وہ ہم پہ امرہ نہ کریں کئی ان کے مقاسد تھے یا ان کو تشدد کرنا تنگ کرنا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار تھی تو جو ڈھونڈ تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا جہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انٹنی پہ بیٹھی تھی اور سفر کر رہی تھی تو اس ناہنجار نے نیزے کے ساتھ بار بار انٹنی کو نوک جو نیزے کی ہے یہ چبہوئی یعنی بار بار اسے مارا کہ اونٹنی یا تو دوڑے یا حضرت زینب کو نیچے گرا دے معذر اللہ تو اس طرح بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی سے نیچے گر پڑی اس حبار کے حملے کی وجہ سے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچے کی ولادت بھی چند دنوں تک متوقع تھی تو اس طرح پھر گرنے سے وہ بھی یعنی جو حمل تھا وہ ضائع ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شدید بیمار ہو گئی یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسی رستے کے زخموں کی تاب نالاتے ہوئے بلاخر ان کا وسال ہو گیا اور وہ شہید ہو گئی بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل کے لیے صحابیات کو حکم دیا اور پھر فرما جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا فارغ جب ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ بدل کے نیا باندھا یہ وہ ہے جو میری بیٹی کے بدن کے ساتھ کپڑا لگنا چاہیے یعنی اپنے تہبند کا تبرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عطا کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ تبرانی کے موجم کبیر اور عوص میں تفصیل سے موجود ہے کہ سرکار نے فرما خیر بناتی اسی بد فی کہ میری بیٹیوں میں سے شہادت پانے کے لحاظ سے زینب رضی اللہ تعالی انہا فضیلت لے گئی ہیں اسی بد فی میرے دین کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا میری طرف آنے کے لحاظ سے ان پر حملہ کیا گیا میری وجہ سے یہ شہیدہ بنی تو یہاں بھی محدثین نے لکھا کہ پھر بھی یعنی جو فضیلت مطلقہ ہے شہزادیوں میں وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی ہے اور یہ یعنی یوں کفار کی ضربوں سے شہادت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جزوی فضیلت حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کی بیان کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ کو یہ حملے کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کون ہے کہ جو جائے اور اس بدبخت حبار بن اسود کو اور جو اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ تھا ان دونوں کو قتل کر کے جلا دے یعنی اتنا غصہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویسے بھی یعنی کسی کی بیٹی تنہا سفر کر رہی ہو اور اسے کوئی چھیڑے اور یہاں پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں تو ان پر پھر یہاں تک نوبت آئی کہ وہ شدید زخمی بھی ہوئی اور اتنے مسائل اس وجہ سے بنے جو حبار بن اسود نے مازلہ رستے میں حملہ کیا تو سرکار کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں وہ ملے ان کو پکڑ کے جلا دیا جا ابھی صحابہ نکلے نہیں تھے یعنی حکم دیا کہ کون کون جائے گا تو جنہوں نے کہا کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ ہم جاتے ہیں جب وہ تیار ہو رخصت تو کرنا ہے ان کو مگر جلانا نہیں یعنی جلانے آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے یعنی اتنی احتیاط کی حد درجہ کا غصہ تھا لیکن پھر بھی یہ فرق کیا کہ قتل کرنا اور جلانا اور ہے یعنی آج یہ جو خود کچھ دماکوں کے اندر مازلہ مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے یا اسلامی ملکوں میں مساجد میں مزارات پر یعنی کتنی سخت وعید ہے کہ وہ اتنے بڑے مجرم جو تھے نبی اکرم نے انہیں بھی جڑانے کا حکم دے کے واپس لے لیا کہ فرمایا کہ قتل تو کرو ان کو مگر جلانا ان کو جائز نہیں ہے جلانے سے روک دیا تو حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی بہت سے فضائل ہیں کیونکہ ہمارا وقت جو محدود تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور پھر کسی موقع پر مزید اس پر گفتگو ہوگی حضرت ام کلسوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی ان کے بھی بہت فضائل ہیں اور افسوس یہ ہے کہ یعنی روافظ کا اصل معاملہ کوئی عقیدت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا نہیں بلکہ ان کے اور بہت سے اہداف ہیں بغز کے جس کی بنیاد پر وہ باقی تین شہزادیوں کا نام لینا تو در کنار ان کا سرکار کی نسبت کے ساتھ تذکرات جائز ہی نہیں سمجھتے مگر ہمارے اہل سنت و جماعت کو تو یہ تأثر ختم کرنا چاہئے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دوالم کی نسل پاک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے چلی اور یہ وہ شان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی جو باقی تینوں شہزادیوں کی نہیں ہے اور بھی بہت سے خصائص ہیں اور سرداری ہے لیکن سرکار کی بیٹیاں جب وہ ہیں تو کتنی بڑی عظمت ہے ان کی اور کتنی بڑی اپنے مقام پر ان کی رفت ہے اور ان کے لحاظ سے بھی جس طرح کے سرکار کا بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بابا یا سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ابباجی تو پھر سیدہ زینب سیدہ رقیہ اور سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی انہا کا تذکرہ کرتے وقت بھی ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اس کا ذکر کیا جائے اور پھر کم نسل نو کو یہ تو پتہ ہو کہ وہ بھی سرکار کی سہبزادیاں ہیں اور اس میں ہی وہ شرف ہے کہ جس شرف کو کروڑوں گھنٹوں کی تقریر میں بھی حق نہیں ادا کیا جا سکتا کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور کا چمک اور چاندنی ہیں اور وہ بھی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک جز ہیں اجزاء میں سے تو اس بنیاد پر یعنی وہ رفض کا جو تأثر ہے وہ اس موضوع میں بھی آل سنت و جماعت کے اندر سرائط کر رہا ہے جب اصل میں یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو سرکار کا شہر مبارک سرکار کی سواریاں سرکار کے قدموں کو چومنے والے پتھر سرکار کے تلووں کے ساتھ لگنے والی خاک مدینہ منورہ جب ان ساری باتوں کا ذکر بڑا شوق اور محبت سے کیا جاتا ہے تو سرکار کی بیٹیاں ان کا سرکار کے ساتھ ربط ہے اور تعلق ہے باقی ان تبرکات کے مقابلے میں کہیں اونچا اور کہیں بلندو بالا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ان کا ذکر پاک اور فضائل اور ان کی عصمت اس کا بھی سرکار کی وجہ سے ذکر ہونا چاہیے یعنی ان چاروں شہزادیوں کا تذکرہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے کہ سرکار کی اگر اولاد کی نفی کی جا رہی ہو تو اس زمانے میں اس اولاد کو اس بات کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوں گے کہ کتنا دوسری طرف سے جھوٹ بولا جا رہا تھا اور میری اولاد کی مجھ سے نفی کی جا رہی تھی تو اس زمانے میں کون ہے جو یہ بتائے کہ میری تو یہ بھی بیٹیاں ہیں اور ان کی بھی یہ شانے ہیں یقینا بالیقین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں سیدہ تو نساء العالمین ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک آپ ہی سے آگے چلی ہے مگر وہ تینوں شہزادیاں جو ہیں ان کا تذکرہ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند ہے خود حسنین کریمین کو اپنی خالاؤں کا تذکرہ پسند ہے اور یہ تذکرہ کرنے کے لیے سینے میں سنی عقیدے کا ہونا ضروری ہے رب زلجلال ان سب کے مراکد پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب